الہی میں بھارتی کرکیٹ کنٹرول بورڈ دوارہ سری لنکا ٹیور کو لے کر ٹیم انڈیا کے کاریکرم کا کھلا سا کیا گیا جس کے انسا ٹیم انڈیا کو ستیس جولائی سے تیس جولائی کے بھی اس تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریج اور اس کے بعد دو اگست سے سات اگست کے بھی اس تین میچوں کی ونڈے سیریج کھیلنی ہے ونڈے سیریج میں نیمیت کپتان روحیت سرما، پیرات کوہلی اور جسپریت بومرہا جیسے کھلاڈیوں کے کھیلنے کی سمباؤنا کم ہے ایسے میں ہاردک کی اہمیت کافی زیادہ ہوتی کیونکہ ان کے پاس انوباؤ ہے اور وہ لیڈر سیپ کا حصہ بھی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ ہاردک نے ونڈے کھیلنے سے منع کیوں کر دیا حالانکہ ٹیم انڈیا کے نئے ہیڈ کوچ گوتم گمبیر نے سینئر کھلاڈیوں سے سری لنکا کے خلاف ونڈے سیریج کھیلنے کی بات کہی کیونکہ اس کے بعد پھر ایک لمبا بریک ہونے والا ہے سری لنکا دورے کے بعد ٹیم انڈیا کو سیدھے ستمبر میں بانگلہ دیس کی خلاف گریلو سیجن کی شروعات کرتے ہوئے دو ٹیسٹ میچوں کی سیریج اور تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریج کھیلنی ہے ہارتک پنڈیا نے سری لنکا کے خلاف ونڈے سیریج کے لیے خود کو انوبلبد بتایا میڈیا ریپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہارتک نے بی سی سی آئی کو سوچت کر دیا ہے کہ وہاں ونڈے ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے اور اس کے پیچھے نیجی کارنوں کا حوالہ دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کون سے سینئر کھلاڈی سری لنکا کے خلاف ونڈے سیریج کا حصہ ہوں گے دوستوں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرتے ہوئے بتائے کہ کیا ہارتک کو سری لنکا کے خلاف کھلنا چاہیے دنیواد